اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگ کے آپ لوگ کی دعاوں سے میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ ریل ویل ویڈ کپکیک تو آئی اوز کے اجزہ نوٹ کرتے ہیں اور انجھوائے کریں گے آج ہی ٹھیک ہے پانچ اجزت انڈے ہیں ایک سو ستر گرام اوئل ہے اور ایک سو ستر گرام ہی ہمارے پاس کاسٹر شگر ہے ایک سو ستر گرام ہی ہمارے پاس میدہ ہے بیکنگ پولر ہے اور فوڈ کلر ہے ریڈ کلر کا میرے پاس تو وہ ریڈ ویل ویڈ کپ کے لیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں انڈے میں نے باول میں توڑ تھی ہے اس طرح یہ پانچ باول میرا بلکل خوشت تھا اور اس میں کوئی قسم کی کسی قسم کی چکنائی وغیرہ کچھ نہیں تھی پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں بلکل خوشت اور صاف پاول لینا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ انڈے ڈالیں اب اس میں میں گیٹ کر رہی ہوں کاسٹرز ہو گئے اب ہم اس کو اتنی دیر بیٹ کریں گے کہ یہ فلپی سا ہو جائے اور کریمی شکل اس کی یہ دیکھیں ہم نے اس کو اتنی دیر بیٹ کیا ہے ابھی بھی اس میں یہ دیکھیں یہ لیکوڈ سا یہ ہے یہ گرنا نی چاہیے ڈراب گرے لیکن اتنا نہیں ہے میٹھے ہیں میٹھے ہیں میٹھے ہیں ہم نہیں موابی موابی بیٹر مکس کر دیں گے اور اس میں ہم دو سے تیل ڈروپ ولینا ایسنس کے ڈال دیں گے اور یہ فوڈ کلر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل اے سون ریٹ کلر کر اور یہ میدہ اس میں شامل کریں گے اور ہم اس کو ہاتھ سے فولڈ کریں گے میدہ وغیرہ ڈال کے ہم اس طرح اس کو فولڈ کریں گے اس کے ساتھ کوئی ویٹر یوز نہیں کریں گے اس طرح ٹرے میں میں نے لائنے لگا دی ہیں اور یہ میرے مکچر تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ایڈ کروں گی اس میں ہم نے اتنا فیلنگ اس کی کرنی ہے اس سے زیادہ ہم نے فیلنگ نہیں کرنی اس سے زیادہ ہم فیلنگ کریں گے تو یہ باہر کو آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نے ساری فیلنگ کر دی اس کی اور اس کو میں ایک سو اسی سیلنگ ریٹ پر پچیس منٹ کے لیے بیگ کر دی تو آئیے ملتے ہیں بیگ کے بعد یہ دیکھیں کپ کے فریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بھی کھٹھنڈے ہو چکے ہیں اس کو میں کرتے ہیں انڈی شاہوٹ تو آپ نے کو دکھاتی ہے کر دیئے ہیں اور اس پر سے میں تھوڑی سی اس کی آئسنگ کر دیتی کر دیتی کر دیتی